سٹوڈنٹس یہ چیز اکثر دیکھی جاتی ہے کہ جب بھی ہم آئیلز کی ریڈنگ سالو کرتے ہیں اگزام میں یا پھر کلاس میں تو فرسٹ اور سیکنڈ پیسج آپ کا آرام سے ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن جب آپ تھرڈ پیسج سالو کرتے ہیں تو تھرڈ پیسج میں جاتے جاتے آپ کی انرجی لو ہو جاتی ہے اور تھرڈ پیسج میں آپ کے آنسر ٹھیک نہیں ہوتے ہیں لیکن سٹوڈنٹ اب آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہونے والا ہے کیونکہ میں آج کی ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ جو آئیلز کے اگزامینر ہے وہ ریڈنگ کو ڈیزائن کیسے کرتے ہیں جب آپ تھرڈ پیسج میں جاتے ہیں تو اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ آپ کا جو اگزامینر ہے اس نے ریڈنگ کو کیسے سیٹ کیا ہے کیسے ڈیزائن کیا ہے تو آپ کو سارا پیسج پڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بینہ سارا پیسج پڑے آپ کے آنسر جو ہیں آپ کو مل جائیں گے تو چلیے ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کا life proof students آپ لوگ سیدھا سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں students یہ جو پیسج آپ کو سکرین کے اوپر دیکھ رہا ہے یہ 6 جولائی کو ریل اگزام میں دیکھا گیا ہے سارے کا سارا پیسج آپ کو ریل اگزام میں آیا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو ریڈنگ کیسے سالو کرنی چاہیے students آپ کے سامنے جب یہ پیسج آئے گا تو کوئی بھی پیسج جب بھی آپ ریڈنگ سالو کرو گے پیسج آئے گا تو آپ کو سب سے پہلے اپنے questions کو دیکھنا ہے کہ آپ کی اگزامینر نے یہ جو question ہے اس کو کیسے design کیا آپ لوگ گلتی کیا کرتے ہو آپ لوگ سیدھا ایک question read کرتے ہو پیچھے جانا پڑھنا سٹارٹ کر دیتے ہو پھر اس کو read کرتے ہو پھر پیچھے چلے جاتے ہو جو کی بالکل غلط approach ہے تو سب سے پہلا کام ہمارا کیا ہے کہ ہم یہ questions کی locations کو دیکھیں گے یہ نہیں ہے کہ صرف blanks کو ہم سارے question کی location کو دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم یہ جتنے بھی question اس نے بنا رکھیں گے اس کو ہم پہلے تھوڑا markdown کریں گے یہ والے question کو mark کریں گے اس کے بعد جیسے یہ آپ کے سامنے truefaults دکھرے ان کو mark کریں گے اور mcq کو بھی mark کریں گے اس نے کہاں سے بنائے تو students آپ لوگ screen کی اوپر دیکھ سکتے ہیں ساری important keywords میں نے markdown کر لی ہیں جیسے blanks میں سے 6500, living language wolf اور many communities اس کے بعد اگر ہم truefaults not given کی بات کریں تو anthropologist language, thangami language, 1000 page اور nepauli school وہی چیز آپ لوگ سیدھا جو ہے screen کی اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ 6500 مجھے دکھ رہا ہے wolf اور indigenious communities مطلب کہنے کا کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو examiner ہے اس نے یہ جو questions ہیں blanks والے اس کو بنانے کے لیے یہ والا text اس نے کہیں نہ کہیں سے use کیا ہے اس کا میں نے color بھی change کر دیا اور جو باتی کا text ہے اس کے لیے اس نے کیا کیا ہے اور جو truefaults not given ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہلا truefaults ہے اس کے بعد یہ second والا اور یہ thousand page والا اور یہ nepauli school والا تو مطلب یہ والا جو text ہے یہ سارا یہ سارا text اس نے کس کے لیے use کیا ہے آپ کے truefaults کے لیے تو بہت clear ہے آپ کو کیا پڑھنا ہے کیا نہیں کرنا students آپ لوگوں کو ہمیشہ exam میں جو question easy ہوتا ہے اس کے اوپر time spend کرنا ہے جو question جیسے mcq بغیرہ ہے اس میں تھوڑا detail میں پڑھنا پڑھتا ہے detailed reading ہوتی ہے تو اس میں time زیادہ consume ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو time میں دھیان میں رکھتے ہوئے پہلے وہ question solve کرنے ہیں جس میں آپ لوگوں کی strength ہے اب بھی ہم reading کرنے solve نہیں کریں گے اس سے پہلے بھی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں students کہ آپ لوگوں کو mcq جو ہے اس کو بھی آپ تھوڑا markdown کر سکتے ہیں کہ examiner نے کیا کیا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سارا text ہے باقی کا بچا ہوا سارا text یہ سارا اس نے mcq کے لئے design کیا ہے اس کے بعد student ہم مگر mcq کے points کو بھی underline کرنا چاہیے تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں جیسے آپ کے سامنے یہ phd on apostrophe in french ہے اس کے بعد یہ ninth paragraph ہے اس کے بعد یہ wall project ہے globalization ہے اور جو ہے اس کے suggestions ہیں جو writer ہوتا ہے اس کے suggestions student ہمیشہ last والے paragraph میں ہوتے تو یہ probably last میں ہی ہونا چاہیے آپ لوگ یہ والے جو دو key word ہیں phd والا اور ninth paragraph اس کو تھوڑا find out کر سکتے ہیں اگر ہم تھوڑا سا دیماغ use کریں تو یہ phd والا جو part ہے یہ آپ کو یہاں پہ دکھائی دیرا تو مطلب یہ wallet جو mcq ہے اس نے یہاں سے بنایا ہے اور اس کے بعد ninth paragraph کو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ text میں ninth paragraph کون سا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, seventh, eighth, or ninth تو مطلب یہ والا جو paragraph ہے یہ میرا ninth والا question ہے right تو اس کو بھی میں نے underline کر دیا اور یہ ہمارے پاس globalization والا جو question تھا یہ آپ کے سامنے دیکھ رہا تو ایک question اس نے یہاں سے بنایا ہے اور باقی ایک جو last question تھا اس کو probably یہاں سے بنایا ہے کیونکہ اس میں ایک question جو تھا وہ wolf ہے تو wolf جو ہے وہ ہمیں summary میں دکھائی دے رہا تو کہیں نہ کہیں اس نے ایک question جو ہے اس کو پیچھے سے بنایا ہے باقی سارے question وہ اس نے آگے سے بنایا ہے تو کتنا easy آپ کو لگ رہا ہوگا کہ کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے this is more important before you start solving your reading ابھی میں آپ کے سامنے اس کا practical کر کے بھی دکھاؤں گا تو students اب ہم سب سے پہلے solve کریں گے blanks کو میں آپ کے سامنے screen کے اوپر آگیا ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو question کو read کروں گا اب دیکھوں گا question کی demand کیا ہے students میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب بھی آپ لوگ summary کو solve کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ دو چیزیں بہت زیادہ important ہوتی ایک آپ کا grammar اور دوسرا آپ کا synonym جب بھی آپ یہ جو already answers دے رکھے ہوتے ہیں تو آپ کو select کرنا رہتا تو وہ کافی زیادہ difficult ہوتا ہے تو آپ کو پہلے grammatical possibility اور اس کے بعد synonyms دیکھنے ہیں تو چلیے ہم اس کو read کرنا start کرتے ہیں of the world's 65 hundred living languages about half of them are expected to be extinct اس کا meaning یہ ہے کہ دنیا میں 65 hundred languages زندہ ہیں ان میں سے لگ بھگ پچاس یہ half کے ساتھ اس نے about لکھا ہوا it's very important word لگ بھگ پچاس مطلب not 50% exactly مطلب 50% سے تھوڑی سی کم languages جو ہیں وہ ختم ہونے والی most of the world language are spoken by a dash of people تو آپ یہاں پر دھیان سے دیکھ سکتے ہیں یہ جو اس نے use کیا ہے word a dash of people تو یہ ایک collocation ہے collocation جو ہوتی ہے دو تین word کا گروپ ہوتا ہے تو جیسے ہم a lot of people a number of people تو مطلب یہاں پر ایک ایسا word چاہیے جو اس کو ایک complete sense دے اگر پیچھے جانے سے پہلے یہاں پہ تھوڑا سا find out کرے تو آپ کو دو ہی دکھیں گے ایک majority اور ایک minority ان دونوں میں اسے ایک answer آئے گا تو اس کو confirm کرنے کے لیے ہم جائیں گے سیدھا passage میں تو یہ دیکھیں اس کو اگر ہم read کرتے تو اس نے کیا لکھا ہوا ہے in short 95% of the world languages are spoken by only 5% of the population مطلب languages زیادہ تر جو languages ہیں دنیا میں وہ صرف 5% لوگ ہی بولتے ہیں تو 5% لوگ مطلب بہت تھوڑا number ہے یہاں پر اس نے کیا لکھا ہوا ہے most of the world's languages مطلب 95% language ہو گیا اور کون لوگ بولتے ہیں بہت کم لوگ بولتے ہیں صرف 5% تو یہ جو سنینم ہے D اس کا جو ہے وہ ایک correct answer آ جائے گا آگے اگر ہم اس کو read کرتے تو next question میں اس نے لکھا ہے however professor Turin set up a project walp to prevent dash of the languages مطلب جو professor Turin ہے اس نے ایک walp نام کا کوئی project بنائیا ہے to prevent dash of the languages تو languages جس کی کون سی چیز کو روکنے کے لیے تو similarity word ویسے ہی سوٹ نہیں کر رہا significance funding education یہ word ویسے grammatically ہی سوٹ نہیں کر رہے ہیں تو اگر آپ تھوڑا سا دماغ لگائیں تو may بھی تھوڑا بہت ہو سکتا ہے یہ difference آپ کو لگ سکتا ہے difference of the language اور یا disappearance of the language یہ دونوں میں سے possibility ہم confirm کرنے کے لیے پیچھے تو یہاں پہ دیکھتے تو اس نے لکھا Mark Turen a university professor has launched program to prevent the languages from the brink of extinction brink of extinction مطلب جو ختم ہونے کے کنارے پر ان کو روکنے کے لیے ختم ہونے appearance تو سیدھا سیدھا یہاں پہ جو answer ہے وہ جے آ جائے گا next question کو read کرتے ہیں this project provides the community with dash یہ جو project ہے community کو کیا چیز دیتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے to enable people to record their endangered language تو آگے he is trying to encourage indigenous community یہ community ہمیں یہاں کرنے کے لئے اس نے یہ دیا ہے to collaborate with anthropologist around the world to record he calls oral literature through camera voice recorder and multimedia یہ دیکھو یہ سارا چیز بتا رہا کہ کیسے کیسے ان کو record کر سکتے ہمارا کام کیا تھا کہ ان کو کیا دیتا تھا by awarding grants گرانٹس گرانٹس کا مطلب پاؤنڈ کو دیئے تو پاؤنڈ کو اگر ہم تھوڑا سا refresh کریں یہاں پر تو سیدھا سیدھا انصر آپ فنڈ آ جائے گا اگر آپ کو ویڈیو سٹورنٹس اچھا لگ رہا ہے تو میں request کروں گا اس ویڈیو کو like کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھول کیونکہ ایسی ویڈیو آپ کو کہیں نہیں ملنے والی ہیں آپ کو ہمارے چینل کی اوپر ہر بار جب بھی exam ہوگا میں ایک initiative لے رہا ہوں کہ آپ پیسے solve کر دکھاؤں گ یہاں پہ ہی ختم ہو گیا تو یہ الگ sentence ہے an important تو cultural ہمیں کیا چاہیے cultural difference چاہیے cultural education چاہیے cultural diversity چاہیے majority تو word نہیں آئے significance چاہیے similarity بہت سارے word match ہو رہے ہیں اس کو اگر ہم read کرتے تو لکھائیں for many of these communities the oral tradition is at heart of their سیدھا سیدھا یہاں پر اس کا جو answer ہے وہ بھی آ جائے گا ہم چلتے ہیں اپنے next question کی طرف یہ question کا meaning ہے کہ ان کے بیچ میں کیا ہے جو لوگ بہت کم لوگ جو language بولتے ہیں and the languages with celebrated written documents جو ان communities میں celebrated written documents کے ساتھ language exist کرتی ان کے بیچ میں کیا ہے ان کے بیچ میں difference ہے education diversity ہے ٹھیک ہے جی تو کافی حد تک education آپ لوگ تھوڑا چلا کی اس کی سمجھئے دو جگہ پہ اس نے education word use کیا ہے e میں بھی اور g میں بھی g میں بھی اور e میں بھی تو یہ دونوں ہی answer کہیں پہ بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ اگر آپ ایک answer لگاؤ گے تو answer جو آپ کا correct answer ہے وہ ایک ہی ہے تو اگر آپ کسی نے e لگا دیا کسی جی لگا دیا تو دونوں ہی گلت ہے تو مطلب یہ ایک trap ہے تو ultimately یہ دونوں ہی answer کہیں نہیں آنے والے ہیں یہ sentence ہمارے لئے important ہے تو میں آگے ہم سیدھا location کے اوپر یہ sentence ہمارے important ہے unlike the languages with celebrated written text اس کا کیا مطلب ہے کہ جیسے written text والی language ہوتی ہے ویسے نہیں ہوتا ہے unlike کا مطلب ہے ویسے نہیں ہوتا ہے کس کے ساتھ یہ جو languages ہیں ان میں جو تھوڑی communities بولتی ہیں تو ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا unlike کے اوپر سارا answer اس نے design کیا ہو اگر unlike meaning clear ہے تو آپ answer raam سے مل جائے گا تو سیدھا سیدھا اس not given میں دو پرکار کی language ہوتی ہے آپ میری پرانی ویڈیو دیکھ سکتے ایک آپ کی skimming language ہوتی جو میں select کر رہی ہے یہ پہ اور ایک ریڈ کرتے ہیں جو Turin ہے ان anthropologist اور linguist usually think carefully یہ بہت زیادہ detail میں سوچتے ہیں کسی بھی area کو select کرنے سے کریں گے تو add random نے لکھا ہوا یہاں پہ add random Turin choose a pin to document it had happened belong to thank me tribe indigenious community to hill east kaartmandu and capital of nepaul many of the choices anthropologists who work on these traditional field یہ جو these traditional field ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ جو پیچھے اس نے آپ کو tribes بغیرہ بتا رکھا یہ سارے کو اس نے آگے refer کر دیا یہ جو field ان کے اوپر کام ہے بہت زیادہ random ہوتا ہے تو random کا مطلب کیا ہے کہ وہ بہت زیادہ سوچتے نہیں ہیں کسی کو بھی اٹھا لیتے ہیں کام کرنے کے لیے جو research project کوئی بھی choose کرتے ہیں تو اس کو randomly اٹھاتے ہیں کوئی سوچ سمجھ کر نہیں اٹھاتے ہیں تو یہاں پر سیدھا سیدھا جو answer ہے آپ کا contradict جا رہا ہے تو answer اس کا جو ہے وہ اپ فون چا جائے گا تو تھی یا کام similarities تھی تو سارا ٹیکس آپ لوگ read کر سکتے ہیں کہیں پر بھی ایسا نہیں لکھا next پہ ہمارا 1000 والا مل گیا تو یہ والا answer سیدھا سیدھا جو ہے وہ not given ہو جائے گا اس could use but I realized یہ دیکھ اس کو کیا لگ رہ تھا that wasn't enough وہ enough نہیں تھا مطلب وہ اتنا جیادہ appropriate نہیں تھا اس میں اور جیادہ changes کی ضرورت تھی صحیح نہیں تھا ٹھیک نہیں تھا یہ پر وہ enough نہیں تھا سیدھا 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 آنسر جو ہے true ہو جائے سیدھا بہت سارے جو community members نے نیپولی کو بولنی کے لئے چوز کیا ہے the national language taught in school جو بھاشا ان کے school میں پڑھائی جاتی ہے and spread through media اور میڈیا کے تھو spread کی جاتی ہے and the community elders are dying without passing on their knowledge simple لکھا بہت سارے ان کے بڑے senior آ رہے ہیں وہ بینا knowledge کو آگے پاس کیے ہی مر جاتے تو ایسا ہمارے پاس کوئی نہیں ہے کیونکہ پاس ریسورٹس کم تھے teaching کے لئے جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں بتایا ہوا ہے تو this answer again should be not given hopefully students آپ لوگ کو ویڈیو کافی زیادہ informative اور مجھے دار لگ رہا ہوگا آپ کو سیکھ نے کو بہت کچھ ملا ہوگا پلیز جرور اس ویڈیو کو like اور چینل کو subscribe کر لینا تو students ابھی آپ لوگ question کرنے کے لیے اب جو text ہمارے پاس بچا ہے اس میں سے بھی آپ کے پاس locations آپ پتا ہے کہ پر چیز ہے تو آپ سب سے پہلے جس location آپ رام سے مل رہی ہے یہ پر یہ question میں کیا کہ پی 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 دے رکھی ہیں پہلے ہم وہاں پہ جائیں گے اور دیکھیں گے ان میں سے best option کیا ہو سکتا ہے یہ اس نے لکھا ہے people do phd on apostrophe in french yet we still don't know how many languages are spoken کہتا لوگ phd کر لیتے لیکن پھر بھی ہمیں نہیں پتا کی کتنی languages جو ہیں ریسرچر جو ہے ان کا limited role ہے کی کیونکہ اس نے بولا کہ پی ڈی کر لیتے پی ڈی کر لیتے لیکن پھر بھی بتا نہیں پاتے پھر بھی ہمیں نہیں پتا کتنی languages بولی جاتی ہیں باقی جو options ہیں وہ کچھ بھی آپ کو نہیں ملے گی آپ چاہے تو یہ بات میں کرنا کیونکہ اس میں کچھ questions ہوں جو time consuming ہے آپ کے لیے time زیادہ important ہے جب آپ last questions solve کر رہے ہوتے ہیں last passage تو role project جو ہے اس کو سمری میں بھی سارا کچھ پڑھا ہوا ہے تو ہم سیدھا سمری میں جائیں گے اور دیکھیں کہ role project کو کیوں بنایا ہوا تو اگر آپ یہاں سے read کریں however the professor یہ جو تھا اس نے set up کیوں کیا تھا روکنے کے لیے اور آگے اس نے لکھا تھا یہ project لوگوں کو funding دیتا تھا تو اگر ہم اس کی options read کریں تو کیا ہے یہ would not raise enough fund to achieve aims یہ تو بول رہا ہے کہ funding دے گا تو مطلب یہ option سیدھ سیدھے cross ہو جائے گا اس کے بعد یہ language کو زندہ رکھنے میں help کرے گا یہ میں بھی answer ہو سکتا ہے اور یہ بہت سارے لوگ اس کو accept کر لیں گے ایسا ہم نے نہیں پڑا یا پھر اس نے یہ لکھا تھا کہ اس نے انڈینجر لینگویج کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کا chance لیا تھا یا پھر اس نے یہ بولا کہ یہ جو پروجیکٹ ہے شاید یہ بچا سکتا ہے انڈینجر لینگویج کو یہاں پر اگر ہم read کریں سیمپل اس نے میں solve کر لینے اب میرے پاس یہ جو دو تین question بچے ہیں اس کے اگر آپ پاس time ہو تو آپ read کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ answer a مل چکا ہے اور دی مل چکا اگر آپ تینوں کے b بھی کر دیتے ہیں تو بھی 100% آپ answer ایک صحیح ہو جائے دو بھی صحیح ہو سکتے ہیں تو ایسے آپ کو student دماغ سے کام لینا پھر بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اب ہم تھوڑا سا یہ globalization والے کو read کرتے ہیں globalization میں اس جاتا ہے کہ globalization جمعیدار ہے language جو endangered ہو رہی ہیں خطرے میں جا رہی ہیں مطلب یہ globalization کو الٹا مانتا ہے یہ پر سیمپل آپ بتانا چاہوں اگر آپ صرف اور سیف ڈسکورس مارکر کو انڈر لائن کر لو تو آپ کو آنسر جو ہے وہ مل جائے گا بین نا کچھ بھی efforts لگائے تو یہ دیکھئے on the other hand پھر on the other hand پھر also تو مطلب یہ کہیں نہ کہیں ایک چیز کے دو پہلو کو رکھنے کی کوشش کر رہا ہے تو ہمیں یہاں پر دیکھنا ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹھوڑا ٹائم کم ہے تو آپ یہاں اگر ہم بات کریں اس کے suggestions کی یہ جو suggestion اس نے دے رکھے ہیں کیا suggestion دیا ہے کہ ہمیں دوسری language سیکھنی چاہیے ہمیں ایک identity ہونی چاہیے اور modern society کو language lose ہونے سے بچانا چاہیے یا پھر جو ہے وہ ہمیں join the race to protect as many languages اگر ہم بھاشا ہی بولنی ہے ہم ایسا کروا سکتے ہیں اور آگے اس نے ایک ہائیفن ڈالا ہوا becoming modem doesn't mean that you have to lose your language اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ اپنی بھاشا کو lose کر دو تو modem ہو نا یہ جرور ہی نہیں ہے کہ modem ہو تو آپ اپنی بھاشا کو lose کر تو keep up with the modem society without losing language سیدھا سیدھا یہاں پر آنسر آ جائے گا اب ہم last question کو read کر لیتے ہیں یہ جو 9th paragraph ہے اس میں اس نے کیا لکھا ہو ہے what is discussed مطلب ہمیں سارا پڑھنا پڑھے گا d option یہاں پر بالکل بھی نہیں آئے گی initiative the oral world oral literature project is bringing to the israel کی وہ ایسے initiative جو israel میں لے کر آرہے ہیں ایسا ہم نے نہیں پڑھا the method of research have improved language restoration ایسا بھی ہم نے بلکل نہیں پڑھا یہ بھی cut کر دیں یہ والا option آپ تھوڑا سا read کریں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے forces driving people to become endangered language can survive yes تو forces جو ہیں ان کو drive کر رہی ہیں لوگوں کو کہ وہ وشواس رکھیں کہ language کو survive کر سکتے ہیں تو ایسا ہی اس نے یہاں پہ بولا ہوا یہ جو forces ہے starting میں جو ہم اس نے بولا کی struggle وغیرہ ہونے کے باوجود بھی بہت ساری historical examples ہیں کہ language کی restoration جو ہے وہ possible ہے students اگر کسی بھی student کو ایسے ہی پڑھنا ہے اور اگر آپ ہماری online classes join کرنا چاہتے تو آپ number screen کے اوپر دیکھر آپ میرے ساتھ contact کر سکتے 4 ڈیویو rates کے اوپر classes مل جائیں گی hopefully ویڈیو بہت اچھا لگا ہوگا آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا آپ کے بہت سارے doubts clear ہو گئے ہوں گے ایسی ویڈیوز آتی رہیں گی آپ کو request کروں گا چینل کو subscribe اور اس ویڈیو کو ایک چھوٹا سا like دیکھ جانا اور پیارا سا comment comment section میں چھوڑ دینا thank you so much